موسیقی 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 نمک مرچ جب چاول دم پہ ہوں گے تو ہم اس کو تھوڑا بہت جو تیز کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اس لیے میں نے یہاں پہ ایک نارمل پونٹیٹی لیے میں حالے یہ کافی ہوگی لیکن اگر کم پڑی تو اس کے بعد ہم نمک ڈالیں گے تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے پریشر ککر میں سب سے پہلے گوشت ڈالتے ہیں اچھا جی میں ایک آئٹم بتانا بھول گئی تھی یہ ایک کپ دہی ہے ایک بھر کے کپ دہی بھی لیا ہے اس میں اب ادھر ٹیسن پیسٹ ڈالتے ہیں بریانی مسالہ دھنیا زیرہ ثابتگر مسالہ سرکھ میچ نمک پرسٹ تو اس سے گرم مسالہ بہی ٹماٹر پیاس اور زیرہ کی حصہ سے تھوڑا سا پانی اور ضرورت کی حصہ سے تھوڑا سا پانی مکس کر لیں پانی خوڑا سا اور ڈال دیں یہ بس اتنا کافی ہے یہ کمس کم آدھا جگہ ہے پانی کا اب میں اس پر ویٹ رکھوں گی اور اسے کمس کم میں بیس منٹ چلاؤں گی آپ بیس منٹ کے بعد چیک کر لیں اگر گوشت نہیں گلا تو آپ دوبارہ گلا لیں دس منٹ اور رکھنے نہیں تو پچیس منٹ میں گوشت پکا گل جائے گا اگر تو چھوٹے جانور کا گوشت ہے تو جلدی گل جاتا ہے اگر بڑے جانور کا گوشت ہے تو وہ دس منٹ زیادہ لیتا ہے تو میں اس پر پریشر کو کر رکھتی ہوں اور بیس منٹ کے بعد آپ صرف دوبارہ ملکات کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہمارا بلکل بریانی کا جو گوشت ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں پتیلا رکھتی ہوں چولے پہ اور بریانی دھمکنا آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ اب ہم ڈال رہے ہیں اپنا گوشت اس لیے یہ میں تیس ٹائل میں کر رہی ہوں اب اس پہ ڈالیں گے ہم رائس آپ جب یہ آپ کا گوشت ریڈی ہو جائے اس میں نمک چک کر لیجئے گا اگر نمک کم آپ کو لگے تو آپ تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دیں کیونکہ میں نے نمک جو ڈالا تھا لیکن چاولوں کے بعد نمک کم ہو جاتا ہے تو آپ گوشت میں دوبارہ نمک چیک کر کے ون ٹیبل سپون اگر آپ کو کم لگے تو نمک اور ڈال دیجئے گا اس کو پھلا دیں چاولوں میں باقی بچیں اگر چاولوں میں گھٹی پڑ گئی ہے تو اسے آپ توڑ لیجئے ہاتھ واش کر کے اچھے طریقے سے کھوکی کرنے سے پہلے ہاتھ ضرور واش کریں کیونکہ ہمارے دیسی کھانوں میں ہاتھ لگتے ہیں تو ہاتھ کا واش ہونا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں اچھے نمک میں آپ کو پھر بتا دوں اگر آپ کو لگے گوشت گلنے کے بعد نمک کم ہے چاول گلنے کے بعد نمک آپ کو کم فیل ہوگا تو آپ اس وقت اس گوشت میں جو آپ نے پریشر ککر میں ریڈی کیا ہے اس میں نمک ون ٹیبل سپون یا ضرورت کے حساب سے اور ڈال دیں اس پہ ڈالیں آپ زردہ کلر ہری مرچیں دودینہ ثابت ہری مرچیں یہ بہت اچھا فلیور لے کے آتا ہے اور نیدو اور پندرہ منٹ کے لیے آپ اسے بند کر کے رکھتے ہیں لو فلیم پہ پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں جی ہماری بریانی کو دم لگ چکا ہے یہ دیکھیں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب میں یہ آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی میں نے بریانی ڈش آؤٹ کر لیے لذیذ بریانی ہے مٹن بریانی بہت مسئدہ رہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ مٹن بریانی ہے موسیقی